بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ سارے لوگوں کو اپنی طرف سے ہپی نویر کہا جائے ٹھیک ہے تو نئے سال کا آغازہ آپ لوگوں کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لا الہ الا محمد الرسول اللہ جزل اللہ وانا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں ہوا آلو صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھیں جب بھی نئے سال شروع ہونا اللہ پاک کو یاد کر کے شروع کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ لگتا ہے میرا انگل صحیح نہیں یہاں رہا ہے جو بھی اچھا لیں اب یہ سائل تو آپ کو میری توڑ دارک نظر آ رہے گی لائٹ اس پر پڑھ رہی ہے اس پر نہیں پڑھ رہی تو اس وجہ سے شہر چھوڑیں یہ فضول باتیں تو اللہ پاک کو یاد کر کے نئے سال کا آغاز کرنا چاہیے اللہ پاک کے ساتھ ایک اچھے سا سٹرونگ ریلیشن بنا کر چلنا چاہیے تاکہ آپ کا نئے سال بڑا زبد دست طریقے سے گھتے اب میرے پاس جتنے میرے پاکستانی فرینڈز ہیں جو میرے فیملی میمبر ہیں بہن بھائی آپ سب لوگوں کو میری طرف سے ہیپی نیوئر اللہ پاک آپ کی لائف میں دفعہ بہت ساری خوشیاں لائیں آپ کی لائف میں بہت ساری کامیابیاں لائیں اور آپ لوگوں کو بہت ساری سکسس ملے اور جو جو آپ کی دو ہزارت تریس کے ٹارگنڈ اللہ پاک کی ذات سب پورے کریں میرا یو ایس اے کا سسکرائبر ہے ہپی نیوئر برو اور میرے پاکستانی فیلپانی سکسکرائبر ہپی نیوئر ہپی نیوئر سردار بھائی جی سردار بھائی نیا سال مبارک ہو اور آپ کی ساری تمنہیں پوری ہو سردار جی ہپی نیوئر اس کے ساتھ ساتھ میرے ایک دو نیوئر سسکرائبر ہیں ہپی نیوئر اور آپ کی سردار بھائی جی ہپی نیوئر تو یہ میری کچھ فیملی میمبر ہیں جن کو میں نے نیا سال وش کرنا تھا اور ان کو میں نے آپ کے سامنے ابھی بھی نیا سال وش کیا اب نئے سال کے شروع ہوتی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے لئے چھوٹے 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 ٹارگٹ سیٹ کرنے ہوتا ہے جن کے اوپر آپ نے چل کے اپنا کام کرنا ہوتا ہے میرے پاس اس دفعہ صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے ایک ایم ایک گول ایک منزل اس پہ چال کے کام کرنا اور اپنے آپ کو پورا سال لے کے چلنا اور انشاءاللہ میں اس کے اوپر قائم رہوں گا اب وہ ایم کیا ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے کہ کمیٹڈ رہنا جی اپنے فیصلے کے اوپر جب میں نے اس دفعہ ایک دفعہ فیصلہ لے لینا اس کے اوپر میں نے کمیٹڈ رہنا ہے ڈٹ جانا ہے اسے ہٹنا نہیں ہے پھرنا نہیں ہے دیکھیں چیز دینے والی کون ہے رزق دینے والی ذات اللہ پاک غمی کشی دینے والی ذات اللہ پاک تو پھر لوگوں کے نیچے علاقے کیا رہنا چھب اس دفعہ ایک دفعہ فیصلہ کر لینا ہے میں نے اس کے اوپر انشاءاللہ کمیٹڈ رہنا ہے اور آخری دم تک کمیٹڈ رہنا ہے اس سے ہٹنا نہیں کبھی بھی اور اگر میں اپنے فیصلے کے اوپر ایک دفعہ کمیٹڈ ہو جاؤں تو الحمدللہ مجھے امید ہوتی ہے کہ میں پھر اس فیصلے سے پیچھے نہیں آٹھا چاہیے نہیں کرتا اس دفعہ اسی روٹین کو اور اسی ایک گول کو اپنانا ہے کہ جو اس دفعہ ایک دفعہ ڈسین لے لینا ہے اس سے پیچھے نہیں ہونا کمیٹڈ رہنا ہے جو بھی ڈسین کرنا ہے اب ڈسین کرنے سے پہلے سوچنا ہے دیکھیں آپ نے فائی اگزمپل اب میں نے گول سیٹ کیا اس کے لیے میں نے ڈسین لے لے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو ہر صورت میں کرنا ہے اب وہ ساری چیز آپ اپنے اللہ پاک کے ساتھ ڈسکس کریں تاجد کے ٹائم اٹھ جائیں جس ٹائم بھی اٹھ جائیں اللہ پاک ارد بان جانتے آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں کہ میرے یہ مسائل اور اس کے بعد جب کر لیں دل مطمئن آپ کا یہ آٹ بتا رہا ہوتا آپ کو کہ ٹھیک ہے یہ کہلہ تو یہ ساری انفرمیشن آپ کو فاروٹ کر رہا ہوتا ہے اگر دل مطمئن ہو جائے تو ڈٹ جو اپنے ڈسین کے اوپر پھر دنیا کو دیکھنا چھوڑ دو کہ دنیا کیا کہے گی اور کیا نہیں کہے گی ہم کیوں پیچھے ہیں اس دنیا کی وجہ سے پیچھے ہیں کہ دنیا یہ کہے گی کہتی رہے جو دنیا جس نے بھی جو کہنا ہے کمیٹڈ رہے ڈٹ جو اپنے فیصلے کے اوپر بتا دو دنیا کیونکہ آپ کے اندر بھی کچھ دم ہے اور آپ بھی کچھ کر کے دکھا سکتے ہو اس نیو ائر میں انہیں نئے ارادیوں نئے سپنوں کے ساتھ ایک ڈسین ایک گول کمیٹڈ رہنا ہے اور اس کو اس پہ عمل کرنا ہے باقی جو لوگ آئیں بسم اللہ جی ویلکام انشاءاللہ ہمارے دل میں مہمان نوازی ہے تھی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی جو جانا چاہتے ہیں اوٹ جی وہ جانے کا رست ہے آپ جو خوش رو خوش آج رو عباد رو اللہ حافظ جی کوئی ضرورت میں یار زندگی چلتی سرا کا نام ہے میرے دو ہزار بائس میں یہی سب کچھ سیکھ ہے لوگوں سے چلتی سرا کا نام ہے ہمیں فرق پڑتا ہے دنیا کو نہیں پڑتا جب دنیا کو نہیں فرق پڑتا تو اس دفعہ ہمیں بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے اچھے سے رو اچھے سے خوشیاں بنو اور آگے جو اور زندگی میں کچھ بھان کے دکھو میرا ایک ہی گول کمیٹڈ رہنا اور انشاءاللہ تالہ زفعہ اس کے اوپر میں ڈھٹ کے آپ لوگوں کو دکھوں گا باقی اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو جو یار یہ اپنے کنٹے کے ساتھ بڑی محبت ہے اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو جو اور اس کے لئے کچھ کر کے دکھو خدا رہا اس کے لئے کچھ کر کے دکھو ملک کے ساتھ مخلص اپنی ذات کے ساتھ مخلص اپنے والدین کے ساتھ مخلص آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان بنو گے تو بس یہی چھوٹا سا ایک پیغام تھا آپ سب لوگوں کے لئے آپ سارے لوگوں کے لئے دھیر ساری دعائیں آپ کو بے شمال خوشیاں ملیں ٹھیک ہے جی تو باقی انشاءاللہ تالہ اپنا آپ کو میں نے ایک فیصلہ سنایا بس یہی تھا جو میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ضرور اظہار کیجئے گو اور آپ لوگوں کے دو ہزار تئیس کے کیا کیا گول ہیں کیا کیا آپ لوگوں کے غواب ہیں ضرور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار کیجئے گا زنگی نہیں تو ایسا آپ کو کسی پھر نئی ویڈیو میں ملے گا اس وقت تک کے لئے اجازت اللہ حافظ ہیپی نیوئر پاکستان زندہ بات